موسیقی موسیقی اسلام علیکم اسلام علیکم پاکستان ہے گوڈ مورننگ پاکستان کیسے ہیں آپ لوگ اور ہمیشہ کی طرح دیتی ہوں دعا خوش رہیں آباد رہیں اپنوں کے ساتھ رہیں ایک دوسری کا خیال رکھیں اور خاص طور پر اپنے والدین کا جو اللہ پاک کا بہتی قیمتی تحفہ اس دعا کے ساتھ میں اپنے مورننگ شو گوڈ مورننگ وچھ سبھی کا آغاز کرتی ہوں ناظرین افکورس پروگرام ایوری بینیز ڈی ہمارے ساتھ ہیلتھ کنسلٹر موجود ہوتے ہیں ہربلس موجود ہوتے ہیں جو آپ کو ڈیفرنٹ ڈیزیز کے بارے میں بتاتے ہیں اور آج جو ہے وہ میں ڈائریکٹ آپ ان کو ان سے ملواتی ہوں ہمارے ساتھ جو اس وقت ہیلتھ کنسلٹر ایوری ٹیوز ڈی میرے ساتھ جو ہوتی ہیں وہ ہیں ہربل دنیا کی رانی رانی آپ آج سلام علیکم اور میرے ساتھ افکورس ان کے بیٹے ہیں اور ایک فیملی ان کا میں یہ کہوں گی خوبصورت طب سے تعلق ہے حکمت سے تعلق ہے تو یہاں پر حکیم مصطفیانی صاحب موجود ہے سلام علیکم کیسے مصطفی صاحب اللہ کہنا اچھا جی بات کریں ہم آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے یعنی کہ جس موضوع پہ ہم بات کریں گے وہ ہے بالوں کی پرابلم یعنی کہ بالوں کے مسائل ہیں اور پرابلم اور افکورس گرمی ہے پسینہ بہت آتا ہے بالوں میں اور جویں بھی پڑ جاتی ہیں اور بالوں کی بہت ساری پرابلم کلرز جو ہیں جتنے لوگ کلر جو ہیں ڈائے کرواتے ہیں سلون وغیرہ سے وہ کچھ لوگوں کو بہت سوٹ کرتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کو کیمیکل ایلرڈی ہوتی ہے یعنی کہ ایلرڈی کا مطلب ہے اس کی سمیل جو ہے اس میں کیمیکلز استعمال کیے جاتے ہیں اس کی وجہ سے بھی بڑی پرابلم لوگ جو کرواتے ہیں تو کرواتے ہیں اب کیا کہہ سکتے ہیں جو نہیں کرواتے تو وہ ان کو ذرا سا مہندی اور کچھ اوریجنل جیسے کہتے ہیں کہ وہ without any کیمیکل جو ہے وہ ڈائے کرتے ہیں بالوں کو ریڈ کلر بھی کرتے ہیں براؤن بھی ہوتا ہے بلیک کلر بھی بہت انینس ہے زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں اس کے علاوہ بالوں میں جو ہے دو مول کے بال ہیں اور ڈرائے بال ہو جاتے ہیں پسینہ اگر زیادہ ہے تو آپ کی اچنگ شروع ہو جاتی ہے خجلی شروع ہو جاتی ہے سر کے اندر اور سردیوں میں خشکی ہوتی گرمیوں میں خشکی ہی نہیں ہوتی لیکن پسینے سے جو زخم اگر ہو جائیں یا کوئی بھی پرابلم ہو جائے تو وہ سکتی میں بھی بہت ساری اسی پرابلم شاید مجھے کچھ نہ معلوم ہو اور آپ کو زیادہ معلوم ہو تو اگر آپ کی گھر میں آپ کی بیٹی کو یا کسی کو بھی سر کی خجلی یا بال کی پرابلم یا گنجپن ہو رہا ہے پیچز پڑھ رہے ہیں یہ بھی ہوتا ہے سمٹم بیچ میں سے بال ہو جاتے ہیں بال پتلے ہو رہے ہیں کچھ لوگوں کے آگے سے بال اتنے دیکھا جائے تو میں نے ان لڑکوں کو بھی دیکھا جن کے اتنی ہالدی بال ہوتے ہیں اتنے لمبے ہو جاتے ہیں لیکن جیسے ہی ان کی لائف آگے موب کرتی ہے اور آٹومیٹکلی آگے سے اتنا بڑا فور ایڈ نظر آنے شروع ہو جاتا ہے تو آئی ڈونڈ نو بہت ساری پرابلمز ہیں میں یہ کہوں گی لیٹس ہی ہمارے ساتھیاں پر موجود ہیں ہر بل دنیا کی رانی رانی آپا ان کے پاس چلتے ہیں آپا آج ہمارے موضوعیں بالوں سے ریلیونٹ کیا کہنا چاہیں گے بہت ہی خوبصورت موضوع ہے اور ہر ایک کی ضرورت ہے بلکل ہے ہر گھر کی ضرورت ہے اور بالوں کا پرابلم کہیں نہ کہیں فیملی میں سے ایک سے دو لوگوں کے لیے تو بہت ہی سیویر ہوتا ہے باقی تمام لوگوں کو بھی ہوتا ہے ہر موسم میں بال گرتے ہیں جھڑتے ہیں کمزور ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کے بال آج کیا لخواست طور سے کراچی میں کیونکہ بورنگ کا پانی ہے تو لوگوں کے بال قبل از وقت وائٹ ہونا شروع ہو گئے اب یہ بورنگ کچھ لوگ بور نہ ہو جائیں کھارے پانی کی بات ہو رہی ہے جا آچھا کھارا پانی کے کراچی میں جی جو زمین سے بورنگ کا جو پانی ہوتا ہے دارک کھارا پانی اس عمال بور آئے کیونکہ کراچی میں میٹھے پانی کی قلت ہے اور اس وجہ سے لوگوں کے بالوں کے اس قدر مسائل ہو گئے ہیں کہ وقت سے پہلے بچوں کے بچیوں کے بال سفید ہو گئے ہیں بال بہت ہلکے ہو گئے ہیں ملکل ایسا ہے اور بالوں کی بالوں کی گروت کم ہو گئی ہیں اور اسی وجہ سے چونکہ فول باڈی پر اس پانی کا استعمال ہے تو آئی بروز بہت ہلکی ہو گئی ہیں جھڑ رہی ہیں وائٹ ہو گئی ہیں قبل از وقت آئی لیشیز کا لوگوں کے ساتھ پرابلم ہو گئے ہیں بہت ساری آئی لیشیز میں نے تو آج مسکارا بھی نہیں لگایا آئی لیشیز ایسی اچھی لگ رہی ہیں کوئی اچھی لگ رہی ہیں نہیں آپ نے جو بہت زیادہ باریک بینی کی بات کرتی جا رہی ہیں میلے تو بورنگ کھارے پانی کا میرے ذہن میں ہی نہیں رہا کہ میں بتاتی نازین کو آج ایک آپ نے کہا کہ بہت سارے ہمارے آئی لیشیز کے بال بے گرنے لگتے ہیں اور بتائیے آئی لیشیز کے بال گرنے لگتے ہیں بوڈی میں موضوع گئے جی 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 بالوں کا موضوع بہت بڑا ہے دراصل جو آپ کے ہارمون ڈسٹراب ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہوتی ہے لیکن سم ٹائم اس پانی کی وجہ سے بھی غلط چیزوں کے استعمال کی وجہ سے بھی اور یہ تھریڈنگ اور ویکسنگ ویکسنگ کا غلط استعمال غلط سمز پہ استعمال غلط وقت پہ استعمال اور بچیوں کو پتہ نہیں ہو تو وہ ریزر مار دیتی ہوں اس سے پھر وہ اور آپ نے جو بات کی کہ کیمیکل کی ہیئر کلر کی تو آپ نے یہ نہیں بتایا کہ ہیئر کلر کی الرجی سب سے سیویئر الرجی ہے وہ لوگ جن کو چونکہ میں تو میں ڈاکٹر تھوڑی ہوں اگر میں بتا دوں گی پھر آپ کیسے بتائیں دیکھیں نہ میں کیسے بتاؤں گی میں یہ بتا رہی ہوں کہ بالوں کا ہیئر کلر کا پرابلم ایک اتنی سیویئر الرجی ہے کہ جو لوگ اس الرجی میں مبتلا ہے ان کا جینہ دوبھر ہے دیکھیں اگر جوان لڑکیاں ہیں یانگسٹر ہیں کسی کو پرابلم نہیں پتا لیکن جو سر کے بال ہیں اگر وقت سے پہلے سفید ہو گئے ہیں تو ظاہرے بچی کو کرانے ہیں داک کلر میں کرانے تاکہ وہ ینگ ہے ینگ لگے لیکن کچھ بچوں کو بچیوں کو خواتین کو مرد حضرات کو ہیئر کلر کا جو ہائیڈروجن ہے اس سے پرابلم ہو جاتا ہے اور اس پرابلم کی وجہ سے مجھے تو ہمیں جو اس کے امونیاں ڈلتا ہے نیچ تری جی 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 اتنا مجھے سخت اس سے الرجی ہوتی ہے جو ڈیویلپر ہے اصل میں جو ہیئر کلر کا ڈیویلپر ہے اس سے جو پرابلم ہوتی ہے لوگوں کے یعنی اس کا پہلا برش لگتا ہے سر میں ایچنگ شروع جاتی ہے آنکھوں سے پانی بہنے رکھتا ہے سم ٹائم سر میں پانی کی چھالے بن جاتے ہیں اور نہ صرف یہ کہ پانی کی چھالے بنتے ہیں خارش اتنی سیویر ہوتی ہے کہ پورے جسم پر پورے چہرے پر ایسے ایسے کر کے خارش شروع ہو جاتی ہے اور یہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے سر واش کر لیا تو یہ خارش ختم ہو گئی ہے نہ کہ پہ چلو یہ تو ہیئر کلر کی وجہ سے ہوئی ہے تو آپ دھو لیجئے اور ختم ہو جائے گی کچھ لوگ بل بلا اٹھتے ہیں کہ آپ واش کر لیں وہ اس وقت تو تھنڈ پڑتی ہے لیکن دراصل آپ اسے ایک الرجی کا شکار ہو چکے ہیں آپ اس میں ایک چیز اور بتاؤں سچ میرے ساتھ ہو گا اب میرے بال ایک تو ہیلڈی آج سے میں جب دوسرے چلتے میں نے دیکھے ہوئے آپ کے بارے ماننگ شو کرتی تھی میرے بال میرے ہپس بھی نیچے بلکل لیچے تھے محل دیتے ہیں دو پراندیوں میں میرے بال جو آتے تھے آپ یقین کریں میں نے جا کے میں نے کلر افکورس کروالی میرے جڑوں سے بال جب اس نے میرے اس میں دو تین بار واش کیا جاتا کہ ہمیں کل لگا ایک وہ جو مجھے خجلی جو اسے کہتے خارش وہ بہت زیادہ ہوئی اور جب میں نے واش کیا نا مصطفیٰ بھائی آپ یقین نہیں کریں گے میرے بال ایسے اتر رہے تھے ہاتھ سے اور وہ قوم کیے جاری تھی اور ہر قوم میں بھر بھر کے بال آرتے میں ڈر گئی میں نے کہا یار یہ کیا میرا شکر ہے بال زیادہ تھا تو مجھے شاید اتنا یہ نہیں ہو کہ بال کم ہو گئے لیکن مجھے جب میں بالوں کو دیکھ رہی تو میرے کچھ نہیں کچھ نہیں ہوتا کیمیکل لگتا ہے کیمیکل نے میرے مطلب سوٹ ہی نہیں کیا مجھ پہ اور میرے یوں ہاتھوں سے بال اتر رہے اور کم سے کم ون مند تک یہ بال میرے اتر رہے جی 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 اور میں اتنی دکھ اتر گیا وہ جتنا آپ کی والدین نے آپ کی ماں نے آپ کے لئے محنت کی تھی اور یہ کیمیکل کا جو آپ کا استعمال ہوا اس نے جو ڈیمیج کیا وہ بحال نہیں ہوتا اچھا ہم کنٹینیو کرتے ہیں اپنی اس ٹاپک کو اور ناظرین آپ ہمیں پی ٹی سیل نمبر مینچن ہو رہا ہے آپ اس نمبر پہ کال کیجئے ہم یہاں پر چھوٹی سی بریک لیتے ہیں ملتے ہیں بریک کے بعد دیکھتے ہیں گوڈ مورننگ ویڈ سبھی وینس ٹیوی کیسا ملتے ہیں ویڈ مورننگ ویڈ سبھی ایک بار پر خوش آمدید کہتے ہوں آپ یقین کریں جانا پڑ گیا بریک میں آپ لوگ بھی سوچوں گے اتنی پیاری باتیں ہو رہی ہیں خوش آمدید اور سبھی کہاں چلے گئیں کبھی کبھی زندگی یہ مسکرات ہیں جب ہم جن لوگوں سے آپ کے کوئی رشتہ نہیں ہوتا ابھی آپ لوگ تو شاید ہمارا لائٹسو پاکستان دیکھ رہے تھے لیکن ان کے ساتھ کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں تو ہم ساری باتیں پرانی بھول جاتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے مسکرات دیتے ہیں ایسے لوگ بڑے قیمتی ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ اپنے پاس رکھیں اور میری ساتھ ہیں وہ قیمتی لوگ رانی آپا اور مستفانی صاحب ویلکم اگن یکین کریں پریک میں ہم لوگ اتنے مزے مزید کی باتیں کرتے ہیں خوش آردیں اور یہ خوشیاں کبھی دوبارہ نہیں آتی ہیں آپ جو پل آپ کے گزر گئے وہ سب سے حسین ہوتے ہیں اور یہ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ آپ کو آپ کے چہرے پر مسکرات دیتے ہیں وہ بہت لکھی ہوتے ہیں تینکیو سو مجھ آپ اتنی دیر میں میرا مینڈ اور موڈ تونا آپ نے چینج کیا تینکیو سو مجھ اچھا جی میں بات کر ہم لوگ بات جو کر رہے تھے وہ آپ کے بالوں سے رہنے اور آپ بہت ڈیپلی بتا رہی تھی کہ بالوں میں کیا کیا پرابلل آپ پر ایک بار پر میں آپ کو باروں کی جو اللہ جی کا پرابلم ہے اس کے لیے ہم آپ کو ہوم میڈ ہیئر کلر بتائیں گے تاکہ جن لوگوں کو یہ پرابلم ہے انشاءاللہ اس کے بعد نہیں ہوگی جن لوگوں کو ایک تو یہ جب بھی یوز ہوتا ہے جن لوگوں کو میں ڈر جاتی ہوں ہاں وہ ایک دفعہ ہم شادی میں تعلان ہوا جن کا بچہ ہے وہ لے لیں اور وہ لوگ ہیں ہمارے بچے جن کا نہیں ہے آپ پالے میں جوک کیے ہیں چلیں زوردست خوبصورت جو انداز ہے آپا کا وہ ہماری ساتھ بڑی فرینڈی ہیں میں ان کے اندر ماں بھی دیکھتی ان کے اندر دادی بھی دیکھتی ان کی نانی بھی اور بڑی بہن بھی ان کے اندر وہ خلوص وہ محبت ہے یہ پیارے پیاری اسی ان کے ہمارے ساتھ ریلیشن ہے جو ہم ابھی تک لے کے چاہ رہے ہیں ایوری ٹیوزڈے رانی آپا ہمارے ساتھ ہوتی ہے آخر میں یہ اپنا نمبر بھی ناؤس کریں گی تو جو لوگوں کو پروبلمز ہیں زیادہ سویر یا سیویر ہے تو وہ ان کے ساتھ کانٹیک بھی کر سکتے ہیں صحیح ہے نا مصطبہ بلکل کر سکتے ہیں اچھا جی ہم بات کریں کہ جو لوگوں کو ایلرڈی ہوتی ہے بالوں کو ڈائے کرنے میں اور وہ سلون جانا پسند نہیں کرتے ہیں تو وہ آپا کی اس ہوم ریمیڈی کو استعمال کریں آپا سٹارٹ کیجئے گا بلکل ہم نے یہ کون سا کلر ہرم میڈ ہیئر کلر بنانا آپ کو بتا رہا ہے کلر 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 کون سا اس میں آئے گا ڈاک براؤن براؤن چلی جی ڈاک براؤن کلر 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 اس میں خالص مہندی لے لیجیے جو پیکٹ والی مہندی ہوتی ہے وہ کیمیکل والی اچھا اس لئے آپ کی ذہن میں خالص مہندی پتوں کی پسیوی پنساری کے پاس لگے آپ میں نے دیکھا کھولی مہندی لوگ اس کا کوئی کلر بھی نہیں ہوتا پھر بڑا گوئی میں کہہ رہی ہوں پتوں کی پسیوی ہوتی ہے اور جو برینڈ کے اندر ہوتی ہے اس میں کیمیکل ہوتا ہے وہ آپ فوراں کلر دینے ہمتے زمانے سے ناجو رچنا یہ کیمیکل ہوتی ہے جی جی اس میں فوری طور پہ لال رنگ آپ کو آجائے پتے ہوتی ٹھیک ہے نا تو آپ جو کھولی مہندی ہوتی ہے وہ لے لیجئے اپنے بالوں کے لحاظ سے اگر بال جتنے بڑے ہیں تو ایک کپ لے لیجئے یعنی آپ مہندی آپ نے لے لیا اب آپ کو اپنے پاس مہندی رکھنی ہے اب کرنا کیا ہے بھیگی کو آپ بھولے گی کیسے آپ تقریبا ایک مگ پانی لیں گی اس کے اندر یہ ہے بال چھڑ ایک مٹھی بال چھڑ اور یہ ہے کلونجی ایک اتنا بڑا چمچہ یہ میں نے نکال کر رکھا کلونجی ڈالیں گی اور یہ ہے آملہ دیکھیں آملے کی شکل یہ ہے یہ ہے آملہ اس میں تقریبا اتنا ہی ایک مٹھی آملہ ڈال دیں گی اور یہ ہے چائے کی پتی ایک چمت چائے کی پتی ایک اتنے بڑے کب پانی کے اندر بال چھڑ ایک چمچہ کلونجی اور پانچ چھے یہ آپ کے پاس آملہ ہے یہ ڈالیں گی اور ایک ٹیبل سپون چائے کی پتی اب آپ اس پانی کو چولے پر پکنے کے لیے رکھ دیں گی صحیح اب یہ پانی اچھی طرح پک جائے اور اس کا کلر امام چیزوں کا کلر اس پانی میں آ جائے تو یہ ہو جائے گا بلیک سکلر اچھا چھیک ہے اب آپ چولے پانی دیجئے اور تھوڑا تھنڈا ہونے کا انتظار کریں کھولتا بانی ذرا سا جب یہ تھنڈا ہو جائے گرم ہی رہے لیکن تھوڑا تھنڈا ہو جائے اس کے بعد آپ والوں کی حسبے ضرورت جتنے آپ کے والے ہیں مہندی لیں خالیس مہندی لیجے گا جو ابھی صحابی نے نام لیے وہ والی مت لیجے گا وہ کیمکل ہوتی ہے جی تو اسے الرجی سے بچا لیں کوئی نہ لے اور آپ اس مہندی کو گھول لیجے گھولنے کے بعد یہ پھول جائے گی کافی ساری آپ والوں کی جڑوں سے لے کر مہندی کا طریقہ آتا ہی ہے سب کو جس طرح بھی آپ لگاتے ہیں اس طرح لگائیے پالرز میں دوسری طرح پارٹنگ کر کے لگاتے ہیں گھروں میں جیسے آپ لگاتے ہیں لگا لیجے لگانے کے بعد بالوں کو آپ جھوڑا سا بنا لیں اس کے بعد اس پر یا تو شاور کیپ پہن لیجے یا آپ کے پاس پلاسٹک کی تھیلیے کم از کم دو گھنٹے لگائیے کم از کم دو گھنٹے اور جن کو یہ پرابلم ہے کہ بال سفید ہو رہے ہیں تو وہ ہفتے میں کم از کم دو تین بار یعنی اوپر تلے لگاتے رہے ہیں اوپر تلے تاکہ بالوں کا کلر ڈارک ہو جائے اس کے بعد ویک میں ایک بار کر لیں یہ کلر بہت لانگ لاسٹ کرتا ہے اور اترتا نہیں ہے اس سے آپ کو الرجی نہیں ہوگی اور بال قدرتی طور پر ڈارک براؤن ہونا شروع اگر آپ براؤن کلر کرنا چاہتے ہیں ڈارک براؤن کلر اور اس کو ریگولر ہفتے میں دو بار یا تین بار یا میں ہفتے میں ایک بار اس کا استعمال پہلے شروع میں ہفتے میں دو بار کر لیں تاکہ بال اور اچھا کلر آنا شروع جب کلر آنا شروع ہو جائے پھر ویک میں ایک بار کر دیجئے اور پھر جب ہو جائے گا نا پرمننٹ کلر تو بہت دیر سی یہ کلر اتر واو زبردہ چلے ایک بار پھر چلتے ہیں ایک کپ اپنے بالوں کی ضرورت کے مطابق میندی لے لیں گے ایک اتنا بڑا مگ پانی کا لیں گی پین میں ڈال دیں گی اس کے اندر بالچڑ ایک مٹھی بالچڑ ایک چمچہ کلونجی اور یہ ہے آملہ اس میں پانچ چھ آملے کی ڈنڈیاں ڈال دیں گی اور ایک ٹیبل سپون چاہ کی پتی اس پانی کو کھولنے کے لیے رکھ دیں گی جب اس کا بہت اچھی طرح کلر آ جائے گا بلک ٹائپ ہو جائے گا چولہ بند کر دیجئے اور جب یہ تھوڑا نیم گرم نیم گرم سے زیادہ گرم ہو تو اس سے آپ مہدی کو گھول لیجئے اور اپنے بالوں میں جڑوں سے لے کے لمبائی تک پوری طرح لگا لیجئے اور کم از کم دو گھنٹے اور زیادہ سے زیادہ جتہ ٹائم بھی لگا کر رکھیں گی یہ گھریلو ہوم میڈ ہیئر کلر ہے اور اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے زبردست اچھا آپ پتلے بال بہت زیادہ ہوتے ہیں یا کم کم بال جیسے کہتے ہیں اور ہم جاتے ہیں ہمارے بال ذرا گھنے اور تھک تھک سے میرے تو ہیں میرے تو ہیں ان کو سمالنا مجھے کبھی کبھی مشکل لگتا ہے افکورس میں یہاں آتی ہوں تو میں یہاں پہ پینیں پانچ چھے یہاں لگی ہوئے ہیں ہیئر پنز یہاں پہ لگی ہوئے ہیں ان کو ہولڈ کرنا پڑتا ہے تو کچھ لوگوں کی جو ہیں بال اتنے ہلڈی نہیں ہوتے عمر جیسے جیسے ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہار بال کم ہو گئے تو وہ برا لگتے ہیں تو بالوں کو ہلڈی کیسے کیا جائے ملکل آپ یہ سب بتائیں گے مصطفہ اچھا رہے جی ہے مصطفہ صاحب کے پاس چاہتے ہیں میں نے کہا جی آج ہی بتائیے کہ ہم انٹیک بھی کیا کریں اور بال ہلڈی کیسے ہو کہ بال خواتین ہو چاہے مرد ہو ملکل اچھا رہے گا کہ آپ مشورہ دیں گے تو ہم سن لے گے ورنہا اگر آپ گنجے ہوتے تو میں آپ سے مشورہ تو نہیں گلیتی کہتی ہی پہلے اپنے بالوں کو علاج کرتے ہیں آپ کے بال بلیک بھی ہیں اور موجود بھی ہیں مضبوط ہوں گے اتنے ہی آپ کی پرسنیلٹی جائے ہو اتنا آپ کے اندر کانفیڈنس جائے ہو مورال ہوگا اور عورتوں کے لیے تو یہ ایک وہ چارم ہے اگر بال اچھے ہوں گے تو پھر اس کی خوبصورتی میں اتنا ہی اضافہ ہوگا اور جو جو عمر بڑھتی رہے گی اگر بال خراب ہوتے رہتے ہیں بال زفید ہوتے جاتے ہیں تو پھر بندہ بڑھا پیم آ جاتا ہے اس کی وجہ سے یہ مصطفیہ یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کچھ لوگوں کے تو آپ یقین کریں بچوں کے بال اکثر میں نے دیکھا لڑکیوں کے بھی یا چھوٹی عمر آٹھ دس سال میں بھی ہوتے ہیں تو اندر سے وائٹ بال نکل رہے ہوں گے یا کچھ لڑکے ہیں جن کے بال میں تھکنس یا گنجپن سے آ رہا ہوتا ہے تو یہ ہم نے ایک چاہتے ہیں انٹرنل بھی بہت ساری چیزیں کی کمی ہو سکتے ہیں دیکھیں بات کی جائے انٹرنل دیکھیں تو انٹرنل میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ انٹرنل میں خون کی کمی کی جیسے بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے دیکھیں بالوں کا ٹیکسٹر تین قسم کا ہے کچھ لوگوں کے بال بہت زیادہ ڈرائے ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے بال بہت زیادہ کیا کہتے ہیں اس کو سلکی ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کے بال بالکل ہی جائے نا وہ راؤنڈ کہتے ہیں وہ کیا کیا کرلی ہوتے ہیں ٹیک ہے لیکن جن لوگوں کے بال کرلی ہوں گے تو ان لوگوں کا سکل بہت چکنا ہوگا جن لوگوں کے بال بہت زیادہ سلکی ہوں گے اس کا بھی یہ ہے اور جن لوگوں کے بال نورمالی طور پر فیزی ہوں گے تو اس کے اندر سیمی قسم کا معاملات ہوں گے تو اس کے لئے دو چیزیں ہیں جتنا بھی آپ کے سر پہ آئل ہوگا یا ڈینڈرف ہوگا اس ڈینڈرف یا آئل کی وجہ سے ہی بال جلدی سفید ہوتے ہیں کہ یہاں بالوں میں خرابی آنا شروع ہوتا ہے جتنا آپ کے سر پہ آئل آئے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ سر کے اوپر ایچنگ ہوگی جتنی ایچنگ ہوگی اتنا ڈینڈرف باہر آئے گا ڈینڈرف باہر آئے گا تو بال ٹوٹنا شروع ہو جائے تو اس کی وجہ سے آپ کو انٹرنل طور پر جتنا ہو سکے استعمال کرنا ہے ایک تو یہی عاملے کا یہ عاملہ اللہ کی ایسی نعمت ہے جو بالوں کے بہت سارے امراض کا علاج ہے دوسرا ابھی آنے والا بیر بیر وہ چیز ہے جو انشاءاللہ تعالی اندر سے خشکی بلغم اور صالح کے سارے جو آل سبم اس کو باہر نکالتا ہے تو جو جل لوگوں کو کوئی پروگلم ہے انٹرنل طور پر بالوں کا تو وہ اسنامال کریں بے پروگلم اچھا بے ساتھا اکیم صاحب کولا اور بات کریں ہیلو اسلام علیکم ویاللیکم اسلام کیسے ہیں باکی آپ میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں جی میں بھی ٹھیک ہوں اچھا کیا پوچھنے آپ نے آپ کا نام کیا ہے شمیم فروم لائیہ ہی اچھا کیا پوچھنے آپ نے میں کمزور بہت ہوں آپ کمزور بہت ہوں کیا عمر ہے آپ کی میری بہت میں نے ملوک نہیں ہے میں نے ٹیسٹ کے طارق کروائے اچھا کچھ لائن میں بھی پوبلم ہے دیکھیں آپ نے شمیم نہ اپنے عمر بتائی ہے نہ اپنا ویڈ بتایا ہے اور یہ کب سے آپ کمزور ہیں یہ بھی نہیں پتا چلا لیکن پھر بھی ہم آپ کا کوشش کریں گے ہلو اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم اسلام علیکم میں نے رانی آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہے بات کیجئے جی نے اسミحنے اپنا بات کیجئے بات اپنے اسے بات پاب گیں زخم بن جاتے ہیں خون رشنا ہوتا ہے اللہ یہ میں آپ کو بتا ہوں یہ جو ڈرائنس ہے یہ آپ کو ایکزیما جی جی ایکزیما بھی ہو سکتا ہے فمکج بھی ہو سکتا ہے آپ کو ایک انسر دیتے ہیں سسٹر یہ کب سے آپ کو ہلو آچھا وہ جا چکی ہے آچھا کچھ چیزوں کی دیوریشن پوچھنے پڑتے ہیں جیسے ڈاکٹر آپ سے ہلتھ کنسلٹر سوال کرتے ہیں کہ کم از کم چھ مہینے سے یا بچپن سے سوالات ہوتے ہیں اگر ہم اس طرح بات کریں تو مشکل لیکن پھر بھی ہم پوچھا موسیق صاحب کیا کہیں گے میری بہن نے جو سوال کے کیسر میں جو الرجی ہے یہ تین قسم کی ہوتی ہے ایک ہوتا ہے وہ الرجی جو خون کی وجہ سے ہے ایک وہ الرجی ہے جو فنگیس میں کسی انفریکشن کی وجہ سے ہے اور ایک آ جاتا ہے اس کے ڈیزیز اب جی نہیں پتا ہے کہ یہ کس قسم مسئلہ ہے دیکھیں جو بھی مسئلہ ہے پہلے وہ خارش ہوتی ہے پھر وہ داد بنتا ہے چمبل ایکزیما اور سب سے آخریں بنتا ہے سورائسز تو اب جی بجے پتا ہے کہ ان کی کیا کنڈیشن ہے جو بھی علاج ہوتا ہے وہ اس کنڈیشن کے مطابق ہوتا ہے چلی پھر بھی اس بچی کو بتا دیتے ہیں ہم ایک چیز سب سے پہلے اس کو لینا ہے زیتون کا تھیل دوسرا اس کو مانگانا ہے کافور بریان اور تیسرا اس کو لینا ہے آمبا حلدی بس انتیوں گرینڈ کریں گرینڈ کرنے کے بعد جہاں جہاں پر اس بچی کوئی پرابلم ہے صبح شام اس کو وہاں لگائے تو انشاءاللہ تعالی اس سے اس کی اچنگ میں خجلی پر بہت پائدہ ہو جائے گا لیکن زخم کے لیے تو دیتا پڑے گا کیا مسئلہ ہے اب میں اور یہ بھی بتا دوں کہ وہ لوگ جو ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو میں آخر میں اپنا نمبر بتاؤں گی آپ لوگ چاہیں تو ہمارے نمبر نوٹ کر لیجئے اور مصطفی صاحب سے آپ پرگرام کے بعد تفصیلاً بات کر کے کہ وہ آپ کی ساری نو ہاؤ آپ سے لے کر پھر آپ کو ریکمینڈ کر دیں ہمارے پاس اسی سلسلے کی ایک بہترین دوہ بھی ہے جو کہ سورائسیس کی دوہ کے نام سے ہے مخارش دات چمبل اگزیما یعنی کہ اگر آپ کو دیکھیں یہ کچھ ہوم ریمیڈیز ایسی ہوتی ہیں جو آرزی طور پر اگر آپ کو اچانک کچھ ہو گیا تو اس کو تو سلوشن ہو جاتا ہے لیکن جو کچھ زہرت سیویئر ہیں کہ آپ کو مستقل یعنی کہ چھے چھے مہینے یا سال سال تک ہیں تو اس کا پھر پر علاج ضروری ہے ٹھیک ہے جی اور ایک بات صاحبی آپ کے پرگرام کے حوالے سے اور کہنا چاہوں گی کہ جیسے کہ ہمارے پاس تمام لوگ فون کرتے ہیں جن کو انیشلی پرابلم ہے چھوٹی سی پرابلم ہے شروع ہوئی ہے اسی کے لیے میں نے اپنی کتاب لکھی ہے سولہ سنگھار گھر میں ہر وقت جو مسائل چھوٹے موٹے درپیش ہوتے ہیں اگر ان کو فوری طور پر کنٹرول کر لیا جائے ان پر قابو پا لیا جائے تو پھر بڑی پرابلم نہیں بنتی اس کے لیے وہ تمام لوگ میری کتاب سولہ سنگھار لے لیں اور اس سے گھر بیٹھے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں اوکی اچھا جس طرح اس سے پہلے جو میں چاہوں گی مصطفہ صاحب سے آپ ہمیں کال کیجئے آپ کو کسی طرح کی بھی کوئی پابلم ہے تو آپ ہمیں کال کر سکتے لیکن ڈیٹیل میں پلیز سوال کیا کریں ہمیں سمجھ میں اس طرح نہیں آئے گا مصطفہ کیا کہنا چاہیں گے جیسے ہم لوگ کیونکہ ہمارا جو آج موضوع ہے وہ بالوں سے ریلیویٹ ہے اس کے بارے میں آپ کنٹینیو کیجئے کیا کیا کھانا چاہیے اور کیا ریزن ہو سکتا ہے ہمارے بال ہمارے جڑ سے جو ہے بالکل جیسے پیچز پر جاتے ہیں بال جڑ سے اترنا شروع ہو جاتے ہیں میں نے بتایا تھا کہ اس کا تعلق سے پہلے خون کی کمی سے ہے ٹھیک ہے دوسرا نین کی کمی سے ہے ٹھیک ہے ٹیسرا ٹینشن یا ڈپریشن کی وجہ سے ہے چوتھا اس کا تعلق آپ کے سٹمک سے بھی ہو سکتا ہے پانچ بار اس کا تعلق خوشکی یا نزلہ ذکام سے بھی ہو سکتا ہے ہرمونی پروبلم بھی ہو سکتا ہے نہیں دیکھیں نوملی طور پر اس کا امپیکٹ جائنا وہ سکن سے ہو سکتا ہے سر کے والوں سے زیادہ نزلہ ہونا زیادہ نزلہ ہونا میں نے کہا نا ڈسٹ الرجی تو ڈسٹ الرجی کے اندر یہی ہے کہ خوشکی نزلہ اندر گرتا ہو تو بھی اچھانے اور کچھ لوگ بہت زیادہ کام کرتے ہیں دھوپ میں گرمی تو اس کی وجہ سے بھی کچھ لوگ بہت زیادہ ہیں اچھ بھی اس کی وجہ سے ہوسکتا ہے کسھ لوگوں کام بہت زیادہ هاتے ہیں چولے کے پاس چولے کے پاس ہےما اس کی وجہ سے بسم پسینے کی بسم پسینے کی لا estructر وہ ابھی بیر آئے گا بیر کا استعمال کرے دوسرا آم کی گھٹلی آم کی گھٹلی میں گودہ ہوتا ہے گودے کو نکال کر تھوڑا طویل پہ بھون لیں اور بھوننے کے بعد اس میں تھوڑا شامل کر دیں کلاون جی اس کو پیس کر دن میں صبح شام ہاف ٹی اسپون کھائیے پانی کے ساتھ تو انچاللہ سے بہت پاہدہ ہوگی دوسرا کام یہ جن لوگ جو بھی پروبلم ہے بالوں کا جلی بوٹی ہے اس کا نام ہے امر بیل اس کا نام ہی امر ہے نام مٹنے والی امر بیل دوسرا سیکہ کائی تیسرا ریٹھا یہ تین چیزیں ہیں انتے ہو گرائنڈ کریں گرائنڈ کرنے کے بعد اس میں سو گرام شامل کر دیں گلے بابونہ کا تیل ٹھیک ہے بس اس کو پکا لیجے اتنا پکا لیجے کہ یہ تیل ایک پاؤ کا تقریباً پچیس گرام کم ہو جائے بس اس تیل کو روزہ رات کو لگائیے انشاءاللہ تعالی جو بال روکے ہیں کمزور ہیں یا بال جھڑ ہیں تو اس میں یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہو جائے گا بہترین بہترین اچھا جی بالوں کی بات ہو رہی ہیں اچھا کچھ لوگ میں آپ کی طرف آ رہی ہوں چکندر کا بھی بڑا اچھا ڈائے بنتا ہے ٹیلویجن اور فیس بک پہ بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں اور میں نے استعمال بھی کیا مجھے بہت اچھا لگا چکندر کا وہ کرنٹ کیا یا اس کو بوائل کر لیا اس کا نکال کے اسٹریک کو اس کے بعد مہندی میں ایڈ کر کے اور پھر اس کو اپلائے کے اس میں اور مزید کیا ڈلتا ہے کیا کہ سکتے مجھے نہیں پتا کیا کہتے ہیں کہ چکندر بالوں کے لیے کہتے ہیں ایسی کھانا بھی چھانے کے لیے بہت اچھا ہے چکندر خون کی کمی دور کرتا ہے وہ لوگ جو اینیمک ہوتے ہیں اگر وہ روز مرہ کے اپنے استعمال میں چکندر کی سیلٹ کھائیں اروزانہ ایک آدھا چکندر اور ٹیماتر کا جوس پلیں تو ان کے خون کی کمی بھی دور ہو سکتی ہے چکندر میں آئرن بہت زیادہ قانٹیٹی میں موجود ہے تو اس وجہ سے وہ کھانے میں بھی اور لگانے میں بہت زیادہ فائدے مند ہوتا ہے یا تو آپ چکندر کا جوس نکال کر اس کے ساتھ مہندی کو گھولیں یا وہ پھر ریٹ کلر کا ہوگا لیکن اگر چکندر کو پکا کر جیسی یہ تمام چیزیں آپ نے ڈالی اس کے اندر آدھا چکندر بھی کٹ کر آپ دالتی چھے وہ اور بھی فائدے مند ہو جاتا ہے اور اگر جو لوگ مہندی نہ لگانا چاہیں اس کا تیل بنانا چاہیں تو آپ کوئی سا بھی تیل لے لیں تیلوں کا تیل بالوں کے لیے زیادہ بیسٹ ہوتا ہے یا سرسوں کا تیل تو اس کے اندر یہ تمام چیزیں جال لیں اور چکندر بھی ایٹ کر دیں اور اتنا پکائیں کہ یہ دھیمی آج پر تمام چیزیں جل کر کوئلہ بن جائیں اچھا جی کوئلہ بن جائیں اور وہ سارا ایکسٹریکٹ اپنا اس تیل میں چھوڑ دیں گی اس کے بعد آپ اس کو تھنڈا کرنے کے لیے چھوڑ دیجئے جب تھنڈا ہو جائے تو اس کو چھان کر ایک بوٹل میں رکھ لیجئے اور وہی تیل استعمال کریں اس تیل کی افادیت ہی کچھ اور ہوگی اچھا کچھ لوگ آئل استعمال نہیں کرتے ہیں کچھ لوگ آئل استعمال کرتے ہیں میں مصطفیٰ سے پوچھوں گی کہ جو لوگ بالکل آئل استعمال نہیں کرتے ہیں ان کے بال پھر آخر میں کیسے ہو جاتے ہیں بم بلاس تو نہیں ہو جاتا ہوں میں دیکھیں باڈی کی روائیمنٹ ہے پانی یا آئل دیکھیں جتنا آئل ڈالتے رہیں گے اتنے بال آپ کے سٹرونگ ہوتے رہیں یعنی کہ آپ کے کہنے کا مقصد یہ کہ جس طرح ہماری باڈی کو ایک انرجی چیزیں چاہیے کھانے پینے کے لیے تو بالوں کی انرجی فود ہے وہ ہیئر آئل ہے ایسے ہیں دیکھیں گاڑی میں اگر پیٹرول نہیں ہوگا بلکل ایسے ہیں اتنے آپ کے بال سخت ہوں گے لیکن جب بال سخت ہوں گے تو اویسی بات ہے بال ٹوٹیں گے جب بال ٹوٹیں گے تو اویسی بات ہے مسام بند ہوں گے اور یہ بھی ایک بہت بہت ریزن ہے جس کی وجہ سے ایک پرولم ہو جس کو الیوپیشیا بھی کہا جا سکتا ہے تو جو لوگ اپنے سکن کے اوپر یا بالوں پر آئل نہیں لگاتے تو ان کو یہ الیوپیشیا بھی ہو سکتا ہے اور جو لوگ بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں کہ کچھ اسپیسیفک تیل نہیں لگانا کچھ شیمپو نہیں لگانا دیکھیں بالوں کے اوپر کوئی بھی تیل لگائیں کوئی بھی شیمپو لگائیں تو وہ فائدے مند ہے لیکن وہ کچھ امراز ہوتے ہیں کچھ امراز کے اندر کچھ چیزیں ہی جو ہے وہ بتائی جاتی ہیں لیکن ایک بہت بہترین جو ہے ایک آئل تو ہو گیا آئل تو یہ بنتا ہے شیمپو تو شیمپو میں صرف تین چیزیں ہیں ریٹھا اس میں لیا جاتا ہے عملتاج کی پھلی اور اس میں لیا جاتا ہے گلے بابونہ بس انتے کو گرینڈ کریں روزہ رات کو ہمیں سر پہ لگائیے اور صبح میں اس کو دھوئیے تو انشاءاللہ تا ہے ایک بہترینی قسم کا یہ تیل بھی ہوگا ایک بہت ہی قسم کا یہ آپ کا سر واجب کرے گا انشاءاللہ تا ہے تو اس سے آپ کے بال اندونی طور پر سے بہت چاندار ہو جائیں گے اچھا آپا کسی وقت ایک وقت ہوتا تھا کہ لوگ برینڈ کا نام کیا لوگ ہوئے بچپن میں لائب بوئے استعمال کرتے تھے لوگ نہاتے تھے اس سے ایسی نا ایڈ چلتا تھا لائب بوئے اسے نہائیں پتہ نہیں کیا کیا تندرست رہیں تازگی پائیں ایسا ہی تھا لوگ پہلے شیمپو کا کوئی کونسپٹ نہیں تھا اور اس کے علاوہ جو ہیں اب جو ہیں جتنے ہیر شیمپو آ چکے ہیں مارکیٹ میں اور اتنی زیادہ پروبلمز بڑھ گئی ہیں تو مجھے بتائیں کہ وہ جو سوپ سے بال دھوتے تھے اور ہمارا بال اتنا موٹا تھا میری امی اس کی ہماری چھٹیاں اتنی موٹی کر کے بناتی تھی یہ ایک وہ سسٹم تھا تو آپ مجھے بتائیں کہ جیسے جیسے کیا سوپ ہٹ گیا ہے شیمپو آ گئے تو نئے نئے کیمیکلز ہمارے بالوں کو ڈسٹروائے کر رہے ہیں بلکل زیادہ ترقی جو ہے انسان کے تنظلی کا سبب ہوئے 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 آپ یہ دیکھئے کہ آپ پرانے لوگوں کو دیکھئے پرانی بچیوں کو دیکھئے آج کی بچیوں کو دیکھئے پرانی بچیوں کے والدین ان کے سر میں تیل ضرور لگاتے تھے نہ پرانے لوگوں کو ہم سے صرف اگر آپ ٹوئنٹی فائیو یا ٹوئنٹی یئرز ہی پیچھے دیکھ لیں تو نہ بالوں کے پرابلم تھے نہ بال وقت سے پہلے سا فید ہوتے تھے نہ بالوں کے گنجہ پن کی لوگوں کو شکایت تھی نہ بالوں کے فریزی ہونے کی شکایت تھی ایک نارمل سی لائف تھی صاحب ان سے بالد ہوتے تھے یہ جتنی چیزوں میں ہم ترقی کرتے جا رہے ہیں اتنے کیمیکل ہماری لائف میں شامل ہوتے جا رہے ہیں اور کیمیکل آبی اصلی انسان کے لیے بہت نقصان تھے آپ پھر مجھے یاد ہے میری دو چھٹیاں بناتی تھی پہلے لوگ ایسی مزاکن کہتے تھے میں حقیقتاً بتاؤں کہ میری دو چھٹیاں بنتی تھی اور ایک چھٹیاں بھی یعنی دو چھٹیاں تو کبھی ایک چھٹیاں اور وہ چھٹیاں پہلے کس کے میری پونی بنتی تھی اس کے بعد پھر اس کو بل دیا جاتا تھا کیونکہ میرے کانا میرے ہپس سے بھی نیچے باتے تو پھر بل دیا جاتا تھا میں نے دیکھیں ہوئے آپ کے بال میں نے آپ اگر نہیں دیکھیں حقیقت ہے میں مشہور تھی پی ٹی وی پہ جب آپ نیچنل پرگرام کرتی تھی تو اس وقت آپ کے بال میں نے خود دیکھے تھے جب میں نیچنل پرگرام میں شامل ہوں میں مجھے یاد ہے آپ پی ٹی وی میں میرے ساتھ پرگرام میں آپ کو ایسے گیس تو وہ میرے میک اپ آٹیس اجاز کبھی ملتے ہیں نا تو کہتے ہیں ہم نے تو تمہارا نام رکھا تا لمبے بالوں والی تو کتنے لوگ مجھے پرانے ملتے ہیں تو سب سے پہلے میرے بالوں کے لئے پوچھیں میں آپ کو اپنی بات بتاؤں کہ پہلے جوائن فیملی سسٹم محبت بھی داد ہیتنا تیل لگاتی تھی اچھا آپ کے لئے کال ہے آپ کے لئے کال ہے بات کرنے گے نا کہل بات کرنے گے اللہ السلام علیکم علیکم سونیا كیسی ہیں آپ لہور سے سونیا بات کر رہی ہیں جی میں لہور سے سونیا بات کر رہی ہیں کیا پوچھتے ہیں سونیا رانیا آپا سن رہی ہیں مجھے دامی نزلے کی بیماری ہے بیماری کا مجھے علاق ستائیں گی کون سی بیماری ہے نزلہ نزلہ اچھا نزلہ آپ کو کتنے ٹائم سے نزلہ ہے یہ بھانجے کو ہے دس سال سے زیادہ پران ہے عمر کیا ہے عمر کیا ہے دیس سال یہ آپ کے بھانجے کو ہے مجھے آپ کو ہے اچھا اچھا تو آپ کیا کھاتی ہیں ALLERGY کی کوئی ayeبل ڈیبلٹ کھاتی ہیں یا کوئی rejects کھاتی ہیں کیا کھاتی ہیں آپ ALLERGY کے طور پر مجھے پیشلے سال ALLERGY ہوئی تھی میں نے دوکٹر سے یکھ بھی دوکٹر نے مجھے دوکٹری کی دوائے لہذا لیکن میں کیا کھائی تھی آپ نے کھائی تھی بہن کے بعد میری ہے اللہ حافظ کی ڈکر دوکٹر صاحبہ آپ نے کچھ سوال کرنا ہے؟ جی جی بلکل مسئلہ حکیم صاحب کچھ سوال کرنا ہے؟ ٹھیک ٹھیک بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ حافظ صاحب جن لوگوں کو بھی اللہ نے اگر یہ دائمی نزلہ ہے تو یہ جی بوٹی ہے بنفشا بنفشا جو ایک اللہ کی ایسی نعمت ہے جس میں ساری الرجی اس کا علاج ہے لیکن اس بنفشا کے ساتھ ایڈ کرنا ہے دو چیزوں کو سب سے پہلا یہ نیم کے پتے دوسرا آپ نے لینا ہے تھوڑا سا پھٹ کری بس پچاس گرام لے لیں بنفشا اس میں دس گرام شامل کر دیں نیم کے پتے اور اس میں ایک گرام شامل کر دیں جو ہے وہ پھٹ کری بریان بس اس کو گرائن کر کے دن میں جب موقع میں لے ہاف ٹی اسپون ڈالیں اور اس کو پکا لیں ڈیڑھ کا پانی میں ڈیڑھ کا پانی کا ایک کپ ہو جائے تو یہ کپ یہ کعوہ صبح شام پیئے اگر اللہ نہ کرے شگر نہیں ہے تو اس میں شہد یا چینی ڈال لیں اگر اللہ نہ کرے شگر ہے تو پھر اس کے اندر کچھ شامل نہ کیا جائے اس کو ایسے استعمال کیا جائے اور جتنا ہو سکے چکن لال ملچ اور جنگ فوڈ سے آوائیڈ کریں تو انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہو جائے گا بہت زیادہ بہت جس کی وجہ سے اس کے سینے کے اوپر گردوں کے اوپر پھپلوں کے اوپر خوشکی جم جاتی ہے بلکل ایسے بڑی میں ڈیانٹ جا جاتی ہے اور ہمارے ہاں ایک بڑا کونسپ یہ ہے کہ رات کو نہیں سویا جاتا آدھی رات کو سوتے ہیں صبح اٹھے ہیں تو سربھاری ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بہت سائے لوگوں کو پرابلم ہو گیا ہے مائی گرین کا آچھا جی مائی ایسا دیکھولا نے بات کرنے بلکل فرزانہ السلام علیکم وعلیکم السلام صدی کیسی ہے ٹھیک میں مزے میں آپ کیسی ہیں فرزانہ الحمدللہ میں ٹھیک کیا پوچھنا ہے پوچھتا ہی آج تو میں یہ وہ بھی بھر ہی آرہی تو بس میں بیٹھے بھی ساپ نظر ہی آرہی چینل کے تو میں نے کہا میں آپ سے بس حالتا ہوں آپ میں ساپ نظر آرہی ہوں نہیں میں نے کہا کہ مجھ سے موم کےبل نہیں آرہی تو میں نے بس کیا پوچھتا ہوں میں نے کہا آپ سے بہت سائے لیتی ہوں ہم سکھتا ہوں آچھا کوئی بالوں سے ریلیمنٹ کوئی سوال کرنا ہے تو رانی آپا یہاں ہے ہمارے ساتھ آم بالوں سے نہیں ہوتی میرے یہ کمرا ساتھی ہے بال جو اس کی میرے بیٹوں کے سار لیتی ہوں اس کا کوئی البتاہ اوکے فرزانہ بہت شکریہ آچھا آواز کافی جو ہے نا جم کر رہی ہے مجھے سمجھ میں نہیں آرہا بہت زیادہ ٹیکنیکل پرابلم ہو رہی ہے کہ سب جگہ پہ کہیں پہ بھی بات کلیر نہیں آرہی ہے جم کر رہی ہے فون میں let's see بالوں میں فنگز آپ پہ پہ بتائیے گا میری بہن نے فرزانہ نے انہوں نے کہا کہ ان کے بیٹوں کے سار میں بہت سیادہ خوشکی ہے اس کے لیے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہوں گی کہ آپ آئلنگ اپنے عادت ڈال لیجئے کہ اپنے بچوں کے سر میں تیل ضرور لگائیں اور بچوں کو ہیبٹ پیدا کریں کہ وہ تیل لگائیں ہفتے میں کم از کم ویکینڈ پہ تو ایک بار ضرور لگائیں اس کے علاوہ ایک جڑی بوٹی آتی ہے کمیلا کے نام سے کمیلا جڑی بوٹی جو ہے آپ لے لیجئے پچاس کرام تقریبا اس کو پیس کر پودر بنا کر اپنے پاس رکھ لیجئے اور ایک چمچ کمیلا بوٹی لیجئے اور تھوڑا سا دہی اس کے اندار مکس کر کے آپ بچوں کے سکیلپ پر لگا دیجئے دو گھنٹے کے لیے اور اس کے بعد اپنے بچوں کا سر آپ دو گھنٹے کے بعد سن دلوا دیجئے انشاءاللہ کیسی ہی خوشکی کیوں نہ ہوگی ایک ٹرائے ہوتی ہے اور ایک گیلی ڈینڈرف ہوتی ہے جو بھی ہوگی انشاءاللہ دو تین بار کے استعمال سے ٹھیک ہو جائے گی کیا زبردست زبردست آج سے ہم کوشش کریں کہ بچوں کے بالوں کی ریلیمنٹ میں بات کریں اکثر آپ جو ہے موسم کا بڑا افیکٹ ہوتا ہے تو گرمیوں میں جو ہے میں مصطبہ سب سے بھی گرمیوں میں بالوں کی زیادہ کیا پرابلم آتی ہے یہ بتائیں دیکھیں گرمیوں میں پسینہ پسینہ ایک ایسا مسئلہ ہے آپ سب سے پہلے جویں پڑتی ہیں بتاؤں نا کیوں نہیں بتا رہو کہ ڈر رہو گججکا رہو کیا ہو رہے ہیں ہیزیٹیشن ہو رہی ہے بائیں بتاتی نہیں دھکھے پڑتی ہیں جویں پڑتی ہیں لیکھے پڑتی ہیں کیوں نہیں وہ انڈے ہوتے ہیں بتائیں نا آپا آپ کو اسی آرہی ہے سیریز پروپلم ہے پانی کی بڑی کمی ہے صحیح بیاتے ہیں حضر میں کراچی میں پانی کی بہت کمی ہے کیا رہو میں نے تڑی ایک بھی گل سمجھ نہیں آئی ہے پتہ نہیں تُسری کی کہہ رہے ہو میں نے کہہ رہی ہے کہ باستو سفیت ہو جانے نے وائٹ ہو جانے نے میں نے ہوتے ہیں نہیں ہو بے سفیت ہو جانے نے تڑی عمر کینی ہے تاڑی عمر کنی ہے چالی پنتالی سال ہے کوج بھی نہیں تسی عجب بڑی جوان ہو تسی ادھے کوئی قددوں دے تو آٹے بال جڑے چٹے ہونے شروع ہو گئے نے وہ کتنی دیر ہوئی ہے دو سال تین سال کنے سال ہو گئے نے میرے عمر 20 سال ہوئی چنہ وال میرے چٹے ہونے شروع ہو گئے میرے ربا 20 سال وچھ تاڑے بال چٹے ہونے لگے نے تو تاڑے کوئی پرواہ ہی نہیں کیتی کوئی پرواہ نہیں کیتی تو تاڑی عمر 25 سال ہوگی ہونتا ہونے خیال آیا کہ میرے بال چٹے ہونے کمال کیتا تو نے میرے پرواہتے ظلم کیتا تو نے پرواہتے کی ظلم کیتا تو نے میرے پرواہتے ظلم کیتا تو نے نا اور انہوں نے تسی خود موقع دے رہے ہو کہ وہ اتھے 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 ویکھنے ہیں میری پر جائنوں نے اتھے اتھے ویکھنے چلے تاڑا صرف چٹا ہوگیا تسی ٹینشن نہ لو کیونکہ میرے سنڈے کول ایک بہت ہی خوبصورت سینئر ہربلسٹ اتھے میرے کول نے حکمت دیاں بڑیاں گلہ کارلین دیتے ہیں اتھے انہوں گوڈ مشورہ دیں گے مجھے پر دس مشورہ دیں گی آپ کو ٹھیک ہے کسب پنجابی پڑواب اچھے یہ موجب حرد میں بتائیں گے میں آپ کو پنجابی بتا دوں گا پنشن نہ لو ٹھیک ہے میری پیارے بین ٹھیک ہے میری پیاری بین ٹھیک ہے آپ کیوں نے بتاؤ آپ کیوں حسر ہے ٹھیک ہے آپ پینتالیٹ سال ہوگا ہے میں کیا کہوں گا نہیں آپ اس پہ에 نہیں حسر ہے مری پنجابی پہ حسر ہے نہیں نہیں آپ کی پنجابی تو معاشرہ بہتی ہیں الحمدللہ صحیح بات کرنی میں نے معاشرہ بیڑے اُدھم بولتی ہے اُدھم بولتی ہے چلے جی اُدھم آپا جی بیس سال کی عمر میں میری بہن کو بالوں ان کے سفید ہونا شروع ہیں اور اب ان کی عمر ہو گئی ہے پہنتالیس سال تو اب مجھے بتائیں کہ وہ اپنے بالوں کو دوبارہ یہ تو اپنا بتایا ہی نہیں کہ کالے کرنے لال کرنے نیلے کرنے پیلے کرنے یہ تو آپ نے بتایا نہیں مجھے جب آپ کی کوئی چیز شروع میں ہی خراب ہو رہی ہے تو آپ اس کو وہی پر کیپچر کر لیں اور کہہ رہی ہے بیس سال سے یعنی پچیس سال ہو گئے ہیں وایٹ بالوں کے ساتھ اب تو میرا خیال ہے ان کی نیچے تک وایٹ ہو گئے ہوں گے تو بہرحال پھر بھی اب آپ جیسے کہ آج ہم نے جو علاج آپ کو بتایا ہے اگر آپ یہ کر لیں اور جو میں نے بتایا آپ کو تیل آپ کو تیل بنا کے اپنے پاس رکھ لیں اور تیل جو بال کالے کرنے کا قدرتی تیل ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں اور آپ کو یہ بھی جیسے کہ اگر یہ ہیر کلر بھی کرائیں بنا بنایا تو میرا خیال ہے وہ ان کے لئے زیادہ بہتر رہے گا کیونکہ یہ تو جو بال ملگج ہی ہوتے ہیں یعنی کہیں وائٹ کہیں بلیک ہیں تو وہ جلدی سے کیپچر کر لیتا ہے وہیں روک دیتا ہے اور بالوں کا کلر اب تو یہ جب کریں گی تو بہت دن لگیں گے آپ کو ایسے کرتے ہوئے اب تو میرا خیال ہے کہ آپ بازار میں اویلیبل کوئی بھی کسی پالر جا کر یا بازار سے کوئی بھی کلر لے کر آپ کریں اور دو تین بار کلر کرنے کے بعد یہ والی مہندی آپ بنا کر لگانا شروع کردیں تاکہ آپ کو مستقلن کلر سے چھٹکارا مل جائے اور بالوں کو قدرتی طور پر کالا کرنے کے لئے میں آپ کو بتا دیتی ہوں ایک بہت اچھا سا تیل کہ آپ کوئی بھی زنگ والی کڑھائی یا کوئی بھی زنگ والا یا جو گھی کا کنستر ہوتا ہے زنگ والا وہ آپ لے لیجئے جسے بہت زیادہ زنگ لگاوا ہو اس کے اندر آپ سرسوں کا تیل ڈال دیجئے ایک پاو کے قریب اور زنگ والے بطن میں چاہے وہ گھی کا ڈبا ہو تیل کا ڈبا ہو یا آپ کی لوہی کی کڑھائی ہو جو بہت زیادہ زنگ والی ہو اس میں تقریباً ایک پاو آپ تیل ڈال دیں اور تیل ڈالنے کے بعد اس کے اندر آپ ڈالیں گی آملہ اور آپ ڈالیں گی کلونجی یہ حس پہ ضرورت یعنی دس دس گرام آپ ڈال دیجئے ایک پاو تیل میں دس گرام کلونجی ڈال لیں دس گرام میتھی دانہ ڈال لیے دس گرام آپ آملہ ڈال لیے دس گرام بالچھر ڈال لیے اور آپ اس تیل کو پکانا شروع کر دیں دھیمی تھی اور اگر آپ کو سوکھے ہوئے انار کے چھلکیں مل جائیں یا بہت پچھلے دنوں بے تہاشہ مارکٹ میں انار تھا سوکھے ہوئے انار کے چھلکیں یا گیلے انار کے چھلکیں آپ کے پاس انار ہوں آپ کے فریج میں ہوں یا ویسے ہوں تو اس ڈال کر آپ پکا لیجئے اور اتنا پکانا ہے ان چیزوں کو کہ یہ چیزیں تیل میں جل کر کوئلہ بن جائیں اس کے بعد آپ چولہ بن کر دیں اور دھیمی دھیمی آج پہ پکانا ہے اور جب یہ تھنڈا ہو جائے اس کو چھان کر یہی تیل استعمال کریں انشاءاللہ بالوں میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی اور وہ بچے آپ کے وہ بچیاں وہ جو جن کے ابھی بالوائٹ ہونا شروع ہوئے وہ لوگ کیئر کریں زیادہ کیئر کریں چالے جی ہم ان کو پھر ٹرانسلیشن کر دیتے ہیں جو رانی آپ نے بتایا ہے سب سے پہلے آپ نے ایک گھر میں تسری کم کرو تسری پہلے کروی جی کلوئی دکڑائی ہے نا دو تین دن پانی اندے پاہ کے رکھ دو جدہ تسری پاہ کے رکھو گے نا تے ادھے نار پانی دا زنگ لگ جائے گا ان پانی نو ساپ کرو گے تے تاڑی قرائی اندرو نہ بلکل ایک زنگ والی قرائی ہو جائے گی قرائی جدہ زنگ والی ہو جائے گی تے ادھے بچ تسری تیل پاؤ تے ادھے اندر تسری پاؤ آنار کے چھل کے انار دے چھل کے لے لو سکے پنساری کو جاؤ گے تو ٹانکو دو مل جائے گی دس گرام بالچڑ اور دس گرام لکھ لیو دس گرام بالچڑ ای بھی پنساری کو لوی ملیں گے دس گرام بالچڑ 10 گرام کلونجی 10 گرام ڈس گرام بالچڑ 10 گرام کلونجی 10 گرام آملہ 10 گرام آملہ گیاپ لے کر اے تُسی لے کے اور دو تیل بچ پکا لیو ٹھیک ہے اس کڑائی بچ تجھ زنگ والی ہے نا دو تین دن تسی جدو پانی پا کے ادھے بچ رکھو گے نا تو انہوں زنگ لگ جا دے اندر ہو نا اچھا ادھے بچ تیل پا کے اے جنیا چیزا میں تانو دسیاں اور دیس گرام میتھی دانا اور دیس گرام میتھی دانا اے چار پنچ چیزا تسی پنساری کو لوں گی تانو انہوں لبنگی ادھے بچ پا کے تیل بچ سرسوندہ تیل تسی یوز کر لیو استعمال کر لیو سرسوندہ دا ادھے بچ چنگی طرح پکاؤ ادھے بچ پھر انہوں تھوڑا کڑائی بچ ہی رکھ کے تھوڑا تھنڈا کر لیو اور تھنڈا کر کے تسی انہوں چھاند کے بوٹل بچ پا لیو بوٹل بچ وغیرہ لیو پھر جدو تھنڈا ہو جاتا ہے اپنے راتی جنیا اچھی طرح مساج کرو لیکن ادھے بچ پہلے تسی مہندی ایک دو باری بالاں سے لائے 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 زیادہ وائٹ ہے نا ہیئر کلر کرا لائے اچھا پھر اس سے بات کرو اچھا جی نہیں لیکن میں کہہ ریجنل پہ ہی جاتے جاتے ہیں پھر کیمیکل پہ آئے تو بہت لائٹ لائٹ کلر آئے گا تو برس کافی ٹائم لگ جائے گا ہاں اے تو دیکھو پچیس سال دیکھو میری بہن آپ کو پچیس سال ہو گئے ہیں بالوں کو وائٹ ہوئے ہیں اب یہ ایک دن میں جادو منتر تو نہیں ہوگا ٹھیک ہے کہ رانی آپا نے ظاہر بات ایک ہمرے میڈی بتائی ہے یہ جو ہوتی ہے آہستہ آہستہ سلو سلو رامے رامے نال جیڑی نا اثر کرے گی تاڑے بالاتے ایک جادو نہیں ہو سکتا کہ اج تو انہوں نے لائیا تو اگلے لئے لئے کلر ہی نہیں آیا تو ایسا نہیں ہوگا یا ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے آپ جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے آپ سمجھیں گے وہ اندر سے جو ہے نا وہ کلر بال جو ہے وائٹ جو ہوتے ہیں وہ جڑوں سے ہوتے ہیں ایسا ہی ہے بالکل ہوتے ہیں ہم کافی مشکل کر دیا مجھے بھی ٹرانسلیٹر بنا کے آپ نے چلے جی آپ اچھا میں چاہوں گی چوکندر باڈی میں جس طرح حکی مصطفہ کے پاس چلوں گی بلکہ حکی مصطفہ صاحب جو بہت خاص بات بتا رہے تھے ہمارے اندر کا سسٹم بھی بہتر ہونا چاہیے باہر تو ہم میک اپ کر رہے ہیں یا ہم لوگ اسکریم یوز کر رہے ہیں یا کچھ بھی لیکن آپ کا جب تک اندر سے بلکل اسی طرح جب ہم کسی سے ملتے ہیں جب مارا اندر سے ہی باطنی نہیں اچھا ہوتا تو ظاہری آپ کتنا بھی اچھا دیکھ کے بتا دیں کوئی فائدہ نہیں بلکل جی تو آپ اندر سے اچھے ہوں یعنی کہ بلڈ آپ کا اچھا ہو وائٹ سیل ریڈ سیل آئرین کی آپ کو کیلشیم آپ کے اندر پوٹاسشیم آپ کے اندر زینگ یہ ساری چیزیں ایکٹیو ہوں گی تو آپ کا جو ہے آؤٹر سائٹ بھی اچھا ہوگا ہم حکیم صاحب سے پوچھیں گے لیکن ایک کال لے لیں ہلو اسلام علیکم وعلیکم اسلام جی میرے ساتھ کون کہاں سے من پی آئی بی سے نجم آپ کے Breat닝 گاں سے پی آئی بی پی آئی بی کال لوں اس پی آئی بی کیا نام ہے آپ کا مLo06 اپری نجم م leur Belg encuent MSN جم میرے ساتھ کون آپ جب مارس اللا آپ بتائیں مغام مهم آپ بتائیں نمے کیسی ہوں بھڑی کیو بڑی کیوز بہلی علم دلہ بہت شکریہ میں یہی سننا چاہہی تھی آپ مجھے سنا چاہتے ہیں بہت سب سے بری بات با اخلاق اللہ محمد حلوث اللہ نے محبت و حلوث اور اخلاق آپ کی سباہم پہ دیا ہے اللہ اللہ نے بہت سباہم حلوث ہر کوئی ایسا ہو جائے نا سبی ہر جنیا بہت اچھی ہو جائے بہت شکریہ بہت شکریہ ہر جنیا بہت اچھی ہیں لوگ اچھی ہو جائے سب سے پاسے محبت آجائے ہم نے لوگوں کا ٹھیکہ تھوڑی لیا ہے ہم خود ہی اچھے کافی ہیں لیکن نہیں ہم لوگ ہمیں فالو کروں تو دین اور دنیا جنیا جنیا بہت بلکل بلکل ہم صرف ان کے لئے دعا کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ کہ کسی کو سجسٹ کر دیتے ہیں اور ایک بات بتاؤں کہ یہ مولا لکھا ہے کہ ہم کسی کو جیسے صحیح کرنے کا اگر اس میں تھوڑی آگے پیچھ ہو جائے تو ہم ناراض نہیں ہو جائے گا کہ کسی کو اگر اپنے صدارنا ہے تو اس کے لئے صدارنے سے پہلے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا پڑے گا اپنے ہیں آپ کو وہ زیادہ بہتر ہے آپ کو ہم پالو کر سکتے ہیں تو کوشش کریں ہمارے ایمپلیمنٹ ایسے ہوں کہ سامنے والا بندہ خود با خود اپنے آپ کو تبدیل کر لے زیادہ بہتر ہے لیٹسی آپ یہ بتائیں آج آپ نے پوچھنا کیا ہے رانی آپ بھی ہیں مصطفیٰ بھائی بھی ہیں بتائیں میں نے بہتر ہے پچھنا ہوں روڈیاب کر روز واتر بھی اعطوس اجاز طورنر ایک بہت من شائد پ 힘들 pigtило جہرہ بھی ہیں تیرہ boiled پ جائرہ پچھنا ہے پچھنا صرف پچھنا ہوں پچھنا پچھنا ہے éra سنگی تر تر میری کی ہے آپ کی کیے inhib very گnan میں اگر پیشنٹ ہمارے والاشخاص g ایک ڈجم پہلی بار آپ نے گئے ہیں اور میں جانتی ہوں نشی Просто ہی چیزیں دو درمیقت میں ڈجم کیا کہتا ہے ایک سالہ پہلے کرچی ہوں آپ نے رحمضانوسنی تہلی میں مجمہ بھی ناستند اور ایسے نہیں کہتے کوئی بات نہیں کہتے اجب میں اتنے تیجول کتے ہیں آپ نے بے رویییییییییییییییییی صرف اپنا تشکے ہیں آپ کا محق حقاق ہے مجمع رویییی اپنے لکھیں اچھا اور بہت اچھی لگتی ہے مجھے بلکل ایک الگ سا ہے شہاکری شو ہے آپ کے پرگیار میں کچھ اچھی بڑی 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 باتیں ہیں سمپل سی بڑی باتیں ہیں جو اچھی لگتی ہے بہت پیار آپ کا بہت شکریہ وہ آج آپ سے کچھ ایسی بات کرتی ہے ہونر بھی نہیں کر سکتی میں نے کہا آج اس تری نے ساتھ چھوڑ دیا میرا تو میں نے اسپری مار کے جھاڑ کے پینلی شیٹ تو وہ پھر وہی بات آگے ہی شاہد دیتی ہے تو کافی حد تک کر دیتی ہے لیکن ایک حد تک ختم ہوا گئی تھی تو میں نے کہا آج کیا کریں تو ومینے کہ پہن نہیں تو یہی شیٹ ہے تو وہی بات ہے کہ بس ایسے ہی ہی آپ جیسے ہیں اور آپ میں ہم نظر آتے ہیں ہم میں آپ نظر آتے ہیں اور کچھ ایسی ہیں شکریہ تینکیو سوو participate بہت شکریہ م RAW اچھا جی مЕری بہت نے اے سوال کے ان کو خورتان بہت آتا ہے اور ا�만یا globe لوگوں کو یہ حقیقت ہے ان کے چہرے کی خاص طور پر یہاں سے نکل رہا ہوتا ہے پسینہ یوں نا اور یہ گدی کے نیچے سے بھی یہ بتاؤں جن کی چوٹی ہیں لڑکیاں ہیں جھوڑا بنا لیتی ہیں چھٹیا کرتی ہیں تو ان کے یہاں کے پسینہ بہت آتا ہے اور گھر میں ایسی آویلبل نہیں ہو جس طرح لائٹ جا رہی ہے تو ایسی کا تو سوچی ہے نا ورنہ ڈی سی کو بتانا پڑ جائے گا آپ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کو جی دیکھیں نامل ایسی کا تعلق یہ ہے وہ مسام جب کھل جاتے ہیں تو وہ ایسا ہو سکتا ہے اور کچھ لوگوں کے اندر نربیتس ہوتی ہے جیسے کچھ بندہ کچھ احساس میں رہتا ہے یا سوچتا رہتا ہے یا کسی پریشانی میں ہوتا ہے تب بھی ایسا ہو سکتا ہے یہ ایمپیکٹ چہرے پر پڑتا ہے اور ہاتھ پاؤں بھی ان لوگوں کے تھوڑے سے تھنڈے رہتے ہیں یا ہاتھوں سے پسینہ چوری ہو جاتا ہے تو اس کا تعلق مسام پر کھلنے کی وجہ سے بھی ہے اور کچھ لوگوں کا خون گرم ہوتا ہے تبیت کا مزاج گرم ہوتا ہے تو ان کو بھی ایسا ہوتا ہے اچھا اس سوال کو اپنی ڈیٹیل میں آنسر دینا ہے نجمہ ایسا نہ سمجھے گا کہ جواب نہیں ایک کال اور لے رہی ہوں کیونکہ وہ کال اور یہ نا ڈروپ نہ ہو جائے لے اسلام علیکم حالی مزام جی آپ کا نام کہاں سے پڑ کی تھڑا تھوڑا 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 سر ندہ ہوا چیز نیا ہے اور فیصلہ باد سے ندہ بات کریں گے ندہ بڑے دماغے ہو رہے ہیں آگے پیچھے یہ زیادہ ڈسٹورشن ہو رہی ہے سوال کیجئے گا کیا پوچھنا چاہتے ہیں بالوں کے لئے سوال پوچھنا تھا بال مطلب زیتے بہت زیادہ اور پھر بہت کھٹا سارا تر سے کمزوری بہت زیادہ ہے اے مجھے ککھنی سمجھ آئی بال کرتے بہت زیادہ ہیں کمزور ہے اچھا عمر کیا ہے نیتا آپ کی میری عمر بیس سال اچھا کب سے بال گر رہے ابھی سے کوئی ہو گئے تین سال شاہدی ہو گئی ہے منگنی ہوئی ہے نہیں نہیں کچھ بھی نہیں اس بات کی تینشن دو نہیں ہے نہیں نہیں اچھا میں ست کے جاؤں خوش رہو میرا سونا برا تو نہیں لگا نہیں نہیں اچھا جی ابھی یہ مصطفہ سبا اس کا آنسر دیں گے پروگرام دیکھتے رہو ٹھیک ہے اللہ حافظ اچھا جی کیا وجہ ہو سکتی ہے پہلے والا پہلے یہ سوال یاد رکھے گا نیدہ کا پلیس پہلے وہ میری بہن میسز نجمہ کا جو ہے وہ سوال کا جو ہے تو اس کا تعلق میں نے بتایا ہے کہ خون سے بھی ہے کہ رنگ زیادہ پینا چاہیے مشروبات زیادہ پینے چاہیے دیکھیں اس میں اس کا کوئی اثر میں نے کہا نا اس کا تعلق جو ہے وہ مسام سے ہے گرمی سے ہو سکتا ہے مزاج سے ہے اور میں نے کہا کچھ احساس یا کچھ سوچیں بھڑ جائیں تو بھی ایسا ہو سکتا ہے تو اس کا علاج دو قسم کا ہوگا سب سے پہلا آپ کو آج کل آئے ہو ہے یہ آڑو آڑو کا جتنا ہو سکے آڑو کا استعمال کریں دوسرا یہ کیلہ ہوتا ہے نا کیلے کے اندر کے چھلکا ہوتا ہے تو اس کی سفیدی اس کی سفیدی کے اوپر لگایا ہے تھوڑا سا میٹھا سوڑا اور جہاں پر بھی یہ پسینہ زیادہ آ رہا ہے نا وہاں وہاں پر اس کو لگائیے تو آڑو کھانے سے یہ فائدہ ہوگا کہ اندونی طور پر دماغ سندہ رہے گا ٹینشنز کم ہوں گی اور مسام بند ہوں گے اور بھا جب لگائیں گے تو اس سے کیا ہوگا جو چہرے پسینہ آ رہا ہے یا جہاں پسینہ آ رہا ہے تو وہ آنڈا سپوٹ جو پچینہ سوک جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ اس کین وہاں سے کالا ہو جاتا ہے اس کین تھوڑا سا گندہ ہو جاتا ہے وہ بھی ساف ہو جائے گا تیسری بات یہ ہے کہ اس سے آنڈا سپوٹ جو مسام کھلے ہوئے ہیں وہ بند ہنا شوری ہو جائے گا تو انشاءاللہ تعالی آڑو کھائیے اور کلے کے اندر کی جو سفیری چھلکا ہے وہ اپنے چہرے پر لگائیے تو سمہ انشاءاللہ تعالی دو کھانے کی چیز بھی بہترین حل ہو جائے گا اچھا ایک اور جو قولتی نجمہ ان کا بھی بتان کے بارے اس کے لئے تو اب ریکھنا پڑے گا دیکھیں میں نے بتایا کہ بالوں کا تعلق خون سے بھی ہے مسام سے بھی ہے اور اوائلی پنج تو بس ایک تیل بنا لیجے اس میں دو تین چیزیں ہیں سب سے پہلے لینا ہے زیتون کا تیل دوسرا لینا ہے عمر بیل تیسرا لینا ہے سیکھا کائی اور چوتھا لینا ہے یہ مہندی کے پتے سو گرام لے لیں زیتون کا تیل اس میں دس گرام دال دیں سیکھا کائی دس گرام دال دیں اس میں آملا اور دس گرام اس میں ڈال دیں مہندی کے پتے اس کو پکا لیں اتنا پکا لیں کہ یہ تیل سو گرام کا پچاس گرام ہو جائے ہو جائے تو پھر رات کو سونے سے پہلے اس طرح ہاتھ ڈال کے نا جس طرح لگاتے ہیں جیسے وہ کریم لگاتے ہیں تو اس طرح پورے سر میں کھوجائیے اس کو پورے سر میں اچھی طرح اس کو لگا کر چھوڑ دیجئے اور روزانہ کوشش کریں سر نہ دھویں روزانہ یہ تیل لگائیں ہفتے میں دو یا تین مرتبہ سر دھوئیے اور ساتھ میں جتنا ہو سکے ایک تو بیر کا استعمال کریں جتنا ہو سکے آج کل یہ آ رہے ہیں کیا نام اس خاربوزے کا استعمال کریں سر میں بات کریں سلام علیکم و علیکم السلام محمونہ اکارا سے جی جی محمونہ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں ہا جی میرا سوار ہے ڈاکٹر ساکھ سے اور آپا سے بھی میری جو دونگلیاں نا انگوٹے کے ساتھ والی ان پہ نا الرجی ہے چھوٹے چھوٹے پانی دانے وہ ہو جاتے ہیں ان کو ہو گیا ڈیر سال ٹھیک ہو جاتے ہیں میں نے میڈیسنز بھی لیا اور میں نے حکیمی دوائی بھی لیا ٹھیک ہو جاتے ہیں پھر دوبارہ ہو جاتے ہیں ٹھیک تو ان کے لئے کچھ پوچھنا تو کوئی ایسا علاج کے یہ نہ ہو صرف یہ دونگلیاں اور یہ نارمل سے دانے ہوتے ہیں پانی والے پھر وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں پھر دوبارہ ہو جاتے ہیں یہ کب کب سے شروع آئی یہ سلسلہ اس کو ہو گیا تقریباً جیر ساتھ تو ڈاکٹر نے کیا کہا ڈاکٹر کہتے ہیں کہ وہ مطلب ہو گیا ٹھیک ہو گیا میڈیسن دیتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں وہ فنگر انسکشن بتاتے ہیں اچھا یہ ہر ایک مہینے بعد ہوتے ہیں یا چھ مہینے بعد ہوتے ہیں گیپ کتنا رہتا ہے یہ گیپ ہوتا ہے ایک مہینہ ٹھیک ٹھیک یہ ایزی نالیں اور یہ ایک بیماری ہے تلکل ایزی نالیں وقتی طور پر جو صحیح ہونا ہوتا ہے یہ صحیح ہونا نہیں ہوتا یہ ان کے اندر موجود ہے اس کو ڈیٹیل سے بتائیں اچھا ابھی نہیں بتائیں میں چاہوں گی یہ نمبر بتائیں گے تو آپ ان سے ڈیٹیل میں بات میں بات کیونکہ یہ ہوم ریمیڈی سے نہیں جائیں گے اور اس کے پرابلم اچھا اس سیگمنٹ کو ہم کنٹینیو کریں گے صحیح کیونکہ ابھی بہت ساری ہماری کی فنگرز ہیں فنگر کے اندر ایک گیپ ہے اس طرح ہمارے پاؤں میں بھی ہے اس میں جب خجلی شروع ہوتی ہے تو بڑی میٹھی میٹھی سے خجلی ہوتی ہے کچھ لوگوں کو اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ پیچز پڑ جاتے ہیں یا وہ نشان ہو جاتے ہیں خون نکلنے لگ جاتا ہیں اور چھلکے جو سکن کے اترتے ہیں اچھا ایک یہ بھی بیماری ہے کہ سیزن وائز ہوتی ہے کہ آپ کے سکن کے ہاتھوں کے اور کہیں نہیں ہوگا آپ کے ہاتھوں کے یا بازوں کی سکن اترنا شروع جاتی ہے اور بقاعدہ اس میں سے خون رسنے لگتا ہے تو اس پروگرام کو اسکن سے ریلیمنٹ اور یہ جو بالوں سے ریلیمنٹ دونوں چل رہا ہے ہم اس کو کنٹینیو کریں گے اسکن کی بہت ساری ڈیزیز ہیں اور یہ لال رنگ کے چھوٹے چھوٹے دانے گرمیوں میں نکلتے ہیں ایک ہوتی ہے پت ایک ہوتی ہے گرمیوں کی دانے تو میں چاہوں گی کہ بالوں کی بھی بات ہو جائیں اور نیکس ہم اسکن کی پروبلم سے ریلیمنٹ بات کریں اور اس میں خون کی سپائی اور اسکن کے اوپر جو بہت ساری پروبلم اس کے بارے میں بات کریں گے مصطفہ سب بہت شکریہ جاتے جاتے میں کہوں گے آپ اپنے ناظرین کو میسیج دیجیگا پھر آپ آنکے پاس چلتے ہم جو اس میں دور ہو گئے ہیں نیچویل سے نیچویل ہیلت سے تو کوشش کریں کہ بھائی آج کل فرچ کے بجائے مٹکے کا پانی پیئیں اور کوشش کریں کوشش کریں کہ مشینی آٹے کے بجائے چککی کا آٹا استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالی ذہنی جس پہلے تو ہر تہاں سے خوش رہیں گے انشاءاللہ کیا بات ہے ہم لوگ بیک کی طرف جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ آنکا بھی میسیج لے لیں آپ آن میسیج بھی دیجئے اور اپنا نمبر بتائیں جا نیچویل کے قریب رہی ہے ریالیٹی کو اپنائیے کیمیکل سے دور ہو جائیے آرٹیفیشل دنیا سے دور ہو جائیے اور اس کے ساتھ ہی ہم سے کانٹیک کرنے کے لیے جیسا کہ میں نے بتایا کہ دو نمبر ہیں آپ دونوں نوٹ کر لیجئے ایک ہے 0213 45368 45 اور دوسرا ہے 0334 322 6502 زبردست آپ پہ بہت شکریہ ایوری ٹیوز جن آپ اپنا قیمتی وقت مجھے دیتی ہیں اور لوگوں کو بہت اچھی مفید معلومات دیتی ہیں بہت شکریہ ناظرین یہاں پر بریک لیں گے اور ملتے ہیں بریک کے بعد آپ دیکھئے لائٹس و پاکستان ویت آرش کے ساتھ اور ہم جا رہے ہیں بریک کے طرح بہتار کی پہ رہے ہیں بہتار کی دیکھو بلکم اگین گود مورننگ بچ سابی میں میں ایک بار پھر خوش شام دیت کہتی ہوں کیونکہ یہ ہے سابی سکرچن اور میرے ساتھ ایوری ٹیوزڈے ہوتے ہیں شیف ہنان کرشیہ اسلام علیکم کیسے ہنان آج ہم لگ بنا رہے ہیں چکن ہریالی ہریالی اس لیے کہ اس کے اندر سارا ہرا مسالہ اور تھوڑا سا ٹینڈرنگ ہوتا ہے بہت اچھا لگتا ہے کہ بچے جو ہے وہ گریوی آئٹم سگرہ اس کا نام ہے ہریالی چکن چکن و ساوتے ویجز اچھا لیں جی پہلے اس کے انگریڈینٹس بتاتے پھر ہم دش کی طرف چلتے ہیں چلے اس میں کیا کیا لے گا وہ آپ سے بکھیں ہم نے چکن لیا ہے سب سے پہلے 50 گرام ہم نے چکن لیا ہے اس کے علاوہ ہم نے اس کے اندر گرین پیسٹ ہم نے بنا لیا ہے جس میں دھنیا پودین ہے جس کے اندر ہمارے پاس دھنیا ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے 4 چلی ہیں چلہ کھلو سلاحسن کے ہیں چلی ہیں چلی ہے ہم نے زarin مڑاً ہوگا جس میں ditائے کے لئے پاس اس کے لئے پاس ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ ہم وہ شاتی ہیں ہمارے پاس fibers تصپوTransکام سالτ ٹرو تست ہے ہمارے پاس چکن پاورڈر ہے... سابود connecting خریف رشڈ ہے وہ پاسktion چağıٹ مسالہ وینیگر ہمارے پاس ہے سرکا جس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس میں دوری اس کے產ین پاس جو ہے حاف ٹی اسپوون کسوری میتھی ٹھیک ہے ہے حاف ٹی اسپوون ہمارے پاس بارم مسارا یہیس سارے انگریڈینس اور پیاس جائش مالکتا ہے اور چ décgreat ٹیمٹر شملا مرچ یہ ہم نے جو ہے ساوتے کلنے کیلئے رہے ہیں مجانا یہ ہے ساقت نہ چط کلے یہ ہم نے ایک ایک لیا ہے جس کو ہم نے جیولین کرٹہیا ہے آپ جس طرح سے استனی چاہے کیونکہ میٹ وغیرہ کے ساتھ بھی ہمیں جو ہے وہ اپنا سٹارٹ وغیرہ ہمیں لازمی رکھنی چاہیے کیونکہ مین پروٹین ہمارے پاس وغیرہ بھی ساتھ جانی چاہیے سب سے پہلے بسم اللہ رحمانے رحم کچن میں آپ جب بھی کام سٹارٹ کریں بسم اللہ پر نے اور جی پہن رکھ دیا اور سب سے پہلے انہوں نے ون کپ اوئل استعمال کیا اور یہ گرین جو ہے گرین چکن ہم بنا رہے ہیں ہم نے اوئلی ہے اس کے اندر اور اس کو جو ہے چکن کو ہم لوگ پہلے فرائے کریں گے ٹھیک ہے چکن کو فرائے کریں گے فرائے کرنے کے بعد اس کا جو کچھاپن ہے وہ تھوڑا سا ہم لوگ وائٹ کلر پر آجائے گی اس کے بعد پھر ہم لوگ اس میں گرین مسال اپنا ایک کریں گے یہ واحد چیز ہے جس کو پکانے کے بعد کھایا نہیں جاتا ایک پانی اور ایک اوئل کبھی کاؤنا کہ جب گرم ہو جائے جب پک جائے اس کے بعد اس کو کھائیے گا نہیں بلکہ اس کے اندر پہ آز اور چیزیں یہ چیز ہے مرے گوش سے اندر کیجئے یہ سوچونا یہاں یہ سوچونا یہاں جب آپ پک جائے تو اس کے بعد اس کو یہ نہیں جملہ کہتے کہ اس کو کھائیے گا پکنے کے بعد بھی آپ اوئل نہیں کھا سکتے ایسا ہی ہے ہم نے سب سے پہلے ایٹ کرنا اس کے اندر بھی سوال ہے یہ ہم آئل پاس چکن ہے یہ آواز چنمن 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 چین چنمن چین چنمن چیزیں پہلکہ تو آز toca بث اب b کبھی ہاتھ زیادہ سا زیادہ سا زیادہ پانی میرے گا ہمیں پھائیں گے میرے گا سای آئی بھی این پھائیں گے یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے ملتا ہے سا سیدھا کردئے لیکن مجھے لگا کہ یہ بارتن پھائی سے ملتا ہے تو میں نے پھائی لئے بہت ساڈی لئے آپ نے یہاں پھائی لیا تا مجھے یاد آیا بہت ساڈی لیا اس طرح کے دوسرے چولے نے اس کو گرم گئی ہریالی چکن کیوں رکھا ہے؟ اس کیونکہ ہریالی چکن کیوں رکھا ہے اس کے لئے اگر اس کے لئے شیر ہے جنہا ہے اس کے لئے ایفرام کیا ہے پڑھا کھلا ہے ہم ساکھیں گے ملکے پڑھا ہے پڑھا ہے مرچ ملکے 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 پیاز اور ایک ادب گاجر اور اس کے انگریڈینٹس ہیں باتی سپائس ہیں اور جو ہم استعمال کرتے ہیں اور باتی جو یہ ہریڑن کی چٹلی ہیں واو زبریش کھوشیبو دے گا ازا بے جا سکتا ہے اس کے اندر لیسن، ہری مچ، دانیا اور پودینہ کیونکہ ہری گرین ہریالی ہریالی شکن ہریالی کے تو بہت سارے گانے ہیں ہمارے پاکستان کے لئے بہت سارے ہیں تو اسی بات پر ایک سنا دیں وہ تو زیادہ مزا جائے گا ناظرین کس کو گانا آتا ہے ہریالی کے اوپر گانت سنائے مجھے پاہل ترکے ہریالی ہاں ابھی تم بتا تو رہی تھے جلنے سے میں بھول کہی ہوں بتا دو نا ہری ہری چوریاں ہری ہری چوریاں دھو رہے تھی ہیں میرے نہیں ہر ایسا کچھ ہے یہ ہریالی ہے ہریالی ہریالی ہے نا ہریالی ہے ہریالی بنا نظرنائے چھجے پہ پتنگ ہریالی بنا نظرنائے وہ تو اپنی اممہ سے پیچ لڑائے ڈیل دو بھائی ڈیل دو جانے دو بھائی جانے دو وہ کٹا اور ہریالی کون سا کھانا ہے ہمیں کام کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ کال کریں اور وہ سنائے اچھے ہریالی ہریالی جس میں ہرے ہرا کچھ ذکر ہو اور شایف ان کو اچھا تکھانا کلائیں گے بلکل بلکل یہ ہو گئی وائٹ جو ہے ڈیلو کھانا ہم نے کھانا کھانا ڈیلو کو پڑا سوڑا کھانا او رو آپ کو خدا کریں کھانا کھانا ہم نے ہرے چکانے میں نے ہرے چکانے ہرے چکانے اگر میں نے دو گانے بطا دی میرے ناظرین بتائیں گے ان کو کونسی ہرے ہرے پر گانا ہاں تو پر ان کے لیے ہم میری طرف سے گفت ہوگا چلے جی اب دیکھتے ہمیں کون کول کرتا ہے اور کون بتاتا ہے ہم نے کہ سب ہی کوئی مستی چاڑی بھی ہیں ہرے 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 پتہ گرین ایک تو موسم ہے گرم اور گرمے میں زیادہ موت اسپائیس چیز سے بہتر ہے اگر ہر ہی چیزوں کو استعمال کریں اور سب سے بڑی بات ہے کہ ماشاء اللہ میں تو خود بھی یہ کرتا ہوں اور آپ کو بھی کہوں گا کہ گرمی کے بات آتی ہی فوراں ایک تو اچانک ٹھنڈا پانی لوگ جو پیتے ہیں یہ بلکل بھی نہیں پینے باہت کام چاڑا ہے ہمارے انٹسٹین وگیرہ بہت اچھے طرح سے بہت اچھا وہ بہت اچھے ہی شیرے ویدے یہ حسابوں سے بھی اپنے سوالات کے انتصار ہمیں ادھو اسپائیس سے بھی اپنے اسپائیس پیس اپنے بیٹ sectors ٹھے ٹھے ہمیں زیرا ملتا ہے زیرا ایڈورا ہے جگن پورڈر ہمارے پاس سابود دھنیا ہمارے پاس سالٹ ہمارے پاس چاہت مسالہ ہمارے پاس وینگر ہمارے پاس سرکا یہ سارے ہوگے ہمارے پاس خوشبو اور ہر ایلی ہر ایلی چکن ہر ایلی کوریشی سارے ہر ایلی چکن نہیں جب تک ہم اپنی ویجیز ساوتے کر لیتے ہیں اچھا وہ ایسی سلو ہی کیا اچھا بس جب تک ہم اپنا ویجی ساوتے کر لیتے ہیں ہم لوگ اس کے اندر اچھا اس کے اندر نا ساوتے کر کے ویجی ڈالیں یہ بہت اچھا ہے انہوں نے اس کو ادھر شفت کر دیا اسی کے ساتھ ایٹ کریں گے آپ لوگ تو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اسی کے نیچے ابھی میں لیئرنگ کروں گا تو وہ بہت اچھے طریقے سے اس کو بچے بھی کلر فل لگتا ہے تھوڑا سا تو بچے بلکل اچھے طریقے سے کھاتے اچھے طریقے سے کھاتے آپ یقین کریں آپ میرا ڈیلی شو مرنگ شو دکھیں گے آپ کو مشکل نہیں ہوگی کہ آج بنانا کیا آپ کو ہر وقت ایک نئی یونیک ڈش ہوتی وہی چیزیں آپ کے گھر کے انگریڈنسیں چینج کر کے ہم لوگ پریزنٹ کرتے ہیں تو آپ کو کھانے میں بھی مزے کرتے ہیں جی آئل ہو گیا گرم اور اس کے بعد ہم اس میں کیا اٹ کریں گے کچھ بھی نہیں صرف ہمارے پاس ہم نے گاجر پیاس ٹیمارٹر شملا مرش لیا ہے اور اس کو ٹیسٹ دینے کے لیے ہم نے صور چار مسالہ ٹھیک ہے نہیں صورتے ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے بہت اچھے طریقے سے تو سب سے پہلے ہم لوگ اپنی آنیا لے لیتے ہیں ہمیں چکی کے لیے ہمیں کھڑا کھڑا ہمارے پاس بچے بھی کھڑا 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور تندور کی روٹی وغیرہ چکی کا آٹا بہت فائدے مد ہے بٹی کی روٹی پسند کرتی ہوں لال آٹے آپ کے لئے بہت فائدے مد ہوتا ہے سمجھ کی بات ہے جو لوگ سمجھ رہے ہیں کوڑ بات اس میں ایڈ کر لی جگہ تن یا ایڈ کرنا فائدے ملے وقت باتتے والن ، وی چک روٹی، زوار ملے اللہ اللہ، آپ کے پ 뛰یارات Independent تشívج کریں گی بنات ساعت ہوتی پانی پینے سے پانی پینے سے ڈیائیڈرشن ختم ہوتا ہے اگر جتنی بھی آپ کو پسینہ آرہا ہے اور آپ دل گھبرا رہے ہیں تو پلیز اگر آپ پانی کا استعمال کریں تو اس میں منٹ اور پودینی کے پتے استعمال کر سکتے ہیں ایک چھٹکی نمک کالا نمگ یا پینک سوٹ یا تھوڑا سا ہلکا سا لیمن یہ تھوڑا سا مکس کر کے آپ پینے تو آپ کے اندر جو ڈیائیڈرشن ہے نمکیات کی کمی ہے وہ اسی سے پوری ہوگی سیمپل ووٹر سے نمکیات کی کمی پوری ہو نہیں سکتی تو آپ لوگ اکسر سمجھتے کہ پانی زیادہ پینے سے ہی وہ اچھا ہوتا ہے لیکن وہ دیٹوکسپایڈ ہو چکا ہوتا ہے لیکن آپ کے اندر جو پوری نہیں کرتا یہ دکھے کتنا پیارا کلر ہے میرے ساتھ ایوری ٹیوزہی ہوتے ہیں شیف وناین شریف وناین کو ریشی اور یہ آج جو بنا رہا ہے ہرے آلی چھکن ڈیوید ویڈی سوٹے ویڈیڈیڈیڈیڈ پیاز پیاز کچھپنے دالیا پیاز پیازو موسیقا 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 میں برشاہ پیور سکتا ہوں موسیقا اس کو دکھنا باف کرنے کہ لیکن اچھا ہم یا میکم اپنے مجھے اریالی پر جو بیگ سونگ آپ نے نہیں سنایے مجھے بسیگری سوگ رہے ہیں آج آپ نے کس کی میمی کرے کسی کیا نے بتایا مجھے آج میمی کی کس کی کرنے آپ بتائیں آج ہم لوگ بنگالی با جی کی کریں ہی نا دل پر ازیل ایسا کتے سارے کریکٹر ہیں بنگالی با جی کی چلے پہلے ہم اس کے بعد پہلے ڈالیں گے بنگالی با جی کی کریں ہم نے اس کو بیچ کو ڈال دی یہ دیکھیں جی یہ صرف سبھی آپ ہی بتا سکتے ہیں اس میں خوشبو کیس طریقی کی آگئے اور بہت بہت زبرتست اب ہمارے پاس آگئے ہیں چکن کے اوپر ٹھیک ہے چکن اب بتائیں کیا کرنا ہے واہ زبرتست اب اس کے اندر ہم لوگ کریں گے کسوری میتھی اور گرام مسالا اور ہاں 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 گرام مسالا ہاں 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 کسی میں دالچابل جو بناوں گا تو اس کے ساتھ بناتا دکھا ہوں گا یا میتھی والے نان ہو تو بھی بڑا مزے کا ہے اس کا بڑا مزے کا ہے بہت زیادہ میتھی جو نان ہے نا تندوری اس کا بھی مزا بڑا زبردیست ہے چینے جی ہم نے یہ میرے باس تو آتے بھی ایسے ہی آرڈرز ہیں جو کہتے ہیں یونیک کچھ بناوا ہونا چاہیے وہ کہتے ہیں یونیک ہونا چاہیے تو ان کے لیے بڑا سوچنا پڑتا ہے مجھے اب تو پکڑتے ہوئے بھی در لگ رہے ہیں ہرین اب سائٹ ہو گیا ہے یا یکین کرو بہت تیز تھی بنایا ہے نونے مزے آگیا آوستینی اس کے لعاوہ تھوڑی سی ہم جو یہ ڈھنیا ہم دالیں اس کے اپر کے اٹ کریں گے اٹ کریں گے ٹھیکے اور اس کے لعاوہ یہ ڈڑرغ ہم دال دیں گے تو کلر فول ہمارا چکن ہریالی چکن ہریالی چکن ہریالی چکن اوکے گوڈ اس کو ہمیں در کر دیتے ہیں یہ وہاں ہٹا دیتے ہیں اور جی شیف انہیں انکھ ریشی نے ہریاری چکن و سوٹے اور کتنی جلدی بنا آپ یہ دیکھیں کہ گیس وغیرہ کے سامنے بھی آپ ارجند والے جو آجاتے ہیں بینہ کال کیے کہ بس پڑا پڑ پہنچ گئے ان کے لیے بھی آپ یہ اس پہ سکتے ہیں اور ہم ان کیسے ہو سکتا ہے کہ ان سے کسی کی میوے کے لیے نہ کروائیں اور ہنہ دل پسیر کے پیچھ ہم ہاتھ دور کے پڑ گئے ہیں ان کے بہت سارے گٹ اپس ہیں تو آج ہمیں یہ بنائیں گے کونسے سنا رہے ہیں بنگالی با جی اگر آپ نے کندوسی صاحب کی بیوار ڈراما دیکھتے ہیں دیکھا ہو تو جب ہنہ دل پسیر دیکھیں گے میں دے دوں گی آپ سنایے ہمارے پاس دو منٹ ہے اللہ بنگالی با جی دوت کم اگر تم کو ہم سے مزے کھانا سیکھنے کا ہے ہم سا سیسے رسپی بھی لینے کا ہے تو ہم کو کھانا ہم تم کو ایسا کھانا سکھے گا ایسا کھانا سکھے گا کہ دنیا تمہارے لئے پوغل ہو جائے گا ڈیراما کھانا سیسے ایسا اگر مجھے مزا تمہارے کوئی سٹائل تمہاری وائس میں وہ کھر رہا اگر وہ کرتی ہیں جسی آنکھیں اس کا بڑا سٹائل بہت زیادہ اچا وہ روہفزہ کا کبھی سنا روہفزہ کیسے کرتا ہے روہفزہ کا روح افزا جو ہے وہ بیشار ہے اس نے تو اپنے میاں کو بہت ہی کوٹا ہے تو وہ کہتی میری اس کے اپنی ساس کو بہت ہی کیسے جو ساس اس کو کہتا ہے تو بھنریہ تو وہ آلک ہے بھنریہ نہیں بھنریہ کے ساتھ مخاطبت کرتی ہے نا بھنریہ کے ساتھ تو وہ آکے کہتی ہے اے روح افزا بھا بھی امیقا ہے ہاں جاو جا کے قدو کی سبزی بناو روح افزا کہتی ہے اللہ اتنی گرمی کے اندر میں قدو جاؤ دفا ہو جاؤ تو کہتی ہے بھنریہ کےتی ہے جاؤ نے بھوک لگی ہے قدو کی سبزی بناو نے تو آگے سے کسی طرح کہتی ہے قدو اور یہ تمہارا جو اٹرینٹ ہے یہ آؤٹسٹینڈنگ ہے اس کے انبہ بھی سے کیسے زہن میں چلتا رہتے ہیں اور جو اس نکالنا جو میمی کری کرنا بہت اکاسانی اور کونس ایسے آرٹسٹ ہیں جن کو آپ کرتا ہو یا اور میں کو کرتا ہوں ان کی بیمی کری کرتا ہوں مطلب ہم لوگ جو کزن وغیرہ بیٹھے تھے یا دوست وغیرہ بیٹھے تھے تو ایک جو ہے وہ لاتا مانگیشکر کی آواز ہم لوگ بڑی نکالا کرتا تھا تو ان کے گانے وغیرہ جو ہے ان کو کافی کیا کرتا تھا تو وہ ہم لوگ بڑا مزا کیا کرتے تھے کونسی آواز کونسی آواز سنے گانا جیسے وہ سونگ گایا کرتی تھی وہ تو اپنی زبان کے اندر اپنی لینوش کے اندر جس طری سے گایا کرتی تھی تو اس طریقے سے میں ان کی کوپی کیا کرتا تھا کوئی ایک سنا پھر ہم خودا پس کریں گے چلے موسیقی طرح مجھے اور شیف ہنین کو اجازت دیجئے اللہ حافظ